اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں کہ ہم نے جیسے کہ کمپیوٹر کی سیکنڈر کی بوک کا چارٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو قسطن ہے آج ہم نے دیکھنا ہے پری پروسیسر ریکٹیوز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے پری پروسیسر ریکٹیوز کیا ہیں اور اس کی ٹائپس اس لیکچرز میں آج ہم دیکھیں گے اس کو آج ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چینے دی آج سٹارٹ کرتے ہیں پری پروسیسر ریکٹیوز کیا ہے اس کا پرپرس کیا ہے پری پروسیسر ریکٹیوز کیا ہے ھیک نہیں ہے پ پروسیسسر ریکٹیوز کیا ہے ہے اس کیا ہے ہمارا ف reign سے ہے جو ہم نے س اسے hist کہ karبانے سا یہ لوگم آدھ اب اس کو جب ہم نے exequeater吧 کرواً میں بپس کلائے س شکر کہ پرسیسٹ cards جو آً کی جو یہ کیا انسٹرکشن ہوتی ہے کس کو ہمیں پی پروسیسر دیریکٹیو کے لئے간ک fathers کے لئے انسٹرکشنن ہیں وہ ہمیں کمپائلر کو دینی پڑتی ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے کہ پارے پروسیسر دیریکٹیو کے لئے بات آپ نے اسے انسٹرکشن ہیں انسٹرکشن ہنے جو کمپائلر کو دی جاتی ہیں کب دی جاتی ہیں سب پہلے ایگزیکشن پرگرام کی ایگزیکشن سے پہلے یہ انسٹرکشن جو ہنے کو کمپائلر کو مست دینی چاہیے جاتی ہیں پری پروسیسر ڈریکٹیب is also known as compiler ڈریکٹیب کہہ رہے ہیں کہ پری پروسیسر ڈریکٹیب کو ہم کمپائلر ڈریکٹیب بھی بولتے ہیں اس کے بعد کہیں جیدہ پری پروسیسر ڈریکٹیبز are processed by a program known as پری پروسیسر پری پروسیسر ڈریکٹیبز جو ہیں processed by a program ایک پروسیسر کو پروسیس کرتے ہیں جس کو ہم پری پروسیسر کہتے ہیں پری پروسیسر کیا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم نے کوئی ایکٹرال پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پری پروسیسر ڈریکٹیوز جو ہیں وہ کمپائلر کو دینی ہوتی ہیں It is part of C++ کمپائلر ٹھیک ہے یہ کس کا part ہے ہمارے پاس C++ کمپائلر کا اچھا پری پروسیسر ڈریکٹیوز میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس پری پروسیسر ڈریکٹیوز میں ہم اپنی ہیڈر فائلز کو لکھتے ہیں یہ آگے دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بریپلی اسپلینک بھی کر دیتی ہوں It modifies C source program before compilation ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہم نے C source program source program کو آپ کو پتا ہے کہ جو high level language میں لکھا گیا پروگرام ہوتا ہے اسے source program کہتے ہیں before compilation ٹھیک ہے اس source program کو کمپائل کرنے سے پہلے ہم نے کچھ instructions جو ہیں پری پروسیسر جو ہیں وہ ہم نے source program کو دینی ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں پری پروسیسر ڈریکٹیوز ہوتے ہیں the semicolon is not used at the end of the پری پروسیسر ڈریکٹیوز پری پروسیسر ڈریکٹیوز ہم نے اوپر ہم نے last پہلے lecture میں دیکھا تھا پری پروسیسر ڈریکٹیوز جو ہے ہمارے C program کی جو structure ہے سب سے پہلے C program جب بھی ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کس کو include کرتے ہیں پری پروسیسر ڈریکٹیوز کو پری پروسیسر ڈریکٹیوز میں کیا ہوتا ہے actually ہمارے پاس پری پروسیسر ڈریکٹیوز میں ہم نے کچھ header files جو ہیں وہ include کروائی ہوتی ہیں تو وہ ان header files کا میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا ان header files میں جو ہم پری پروسیسر ڈریکٹیوز کے ذریعے header files کو include کرواتے ہیں یہ دیکھ لیں پری پروسیسر ڈریکٹیوز سے ہمیشہ start کیا جاتا ہے hash symbol کے ساتھ اس کے بعد ہم نے include لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ڈریکٹر ڈینڈ کا sign لگانا ہوتا ہے پھر stdio studio.h مطلب یہ ہمارے پاس کیا ہے file ہے کون سی header file ہے جس میں جو ہے ساری کی ساری statement جو بھی ہم اس پروگرام کی body میں statement use کرتے ہیں printf کا کیا purpose ہے اس کی ساری کی ساری definition جو ہے وہ ان files میں مطلب header files میں پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی جب بھی ہم نے یہاں پہ جو جو بھی statement جو جو بھی key words ہم use کرتے ہیں اب ان key words کو use کرنے کا کیا مقصد ہے کیا purpose ہے وہ کیوں use کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کا جو ہے definition جو ہے وہ ان header files میں لکھ دی گئی ہوتی ہے اگر ہم ان header files کو include نہ کروائیں ٹھیک ہے پری پروسیسر ڈریکٹیوز میں include کروائی جاتی ہیں اگر پری پروسیسر ڈریکٹیوز ہم نہیں لکھتے اپنے پروگرام میں تو کیا ہوتا ہے ہمیں error generate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے error generate ہوگا تو ہمارا جو ہے پروگرام کبھی بھی execute نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے پری پروسیسر ڈریکٹیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس میں کیا ہم include کرواتے ہیں header files کو ٹھیک ہے library files بھی ہو سکتے ہیں header files کو جو ہے وہ include کروائی جاتا ہے ان header files کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس جو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں statement لکھے ہوتی ہیں یہ program body کی body میں جو جتنی بھی statement لکھے ہوتی ہیں printf ہے input سے related output سے related جتنا بھی ہم نے کچھ لکھا ہوتا ہے ان سب کے definition مطلب ان کا use کرنا ہے کیسے use کرنا ہے اس کا مقصد کیا اس کا purpose کیا ہے use کرنے کا وہ ساری کی ساری definition جو ہیں وہ ہماری header files میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ دیدہ preprocessor directive starts with hash symbol یہ بات بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ preprocessor directives جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے hash symbol سے start ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا تھا hash include ٹھیک ہے ان symbol سے آپ کے جو ہیں اس symbol سے آپ کا preprocessor directives start ہوتا ہے and the keyword include hash کا sign لگائیں گے پھر اس کے بعد کیا لکھیں گے include لکھیں گے ٹھیک ہے the keyword کون کون سے use ہو سکتے ہیں ہمارے preprocessor directives میں include or define یا تو ہم نے hash کے ساتھ include لکھنا ہے یا اس hash کے ساتھ اس symbol کے ساتھ ہم نے define لکھنا ہے include کا کیا purpose ہے define کا کیا purpose ہے یہ اس کے types ہیں یہ ابھی ہم آگے بھی دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے ان کے علاوہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں لکھنا preprocessor directives میں hash include اور define کے علاوہ اور کچھ بھی keyword نہیں لکھنا these directives are written at the start of program ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بھی دکھایا کہ ہمارے پاس preprocessor directives جو ہیں وہ ہمیشہ program کے start میں لکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ program start ہوا تو ہمیشہ ہمارے پاس preprocessor directives جو ہیں وہ program کے start میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی these directives are written at the start of program the preprocessor directive is used in c to include header files in the program ٹھیک ہے preprocessor directives کس لیے use کیے جاتے ہیں اس لیے use کیے جاتے ہیں کہ ہم header files کو include کر سکیں ٹھیک ہے header files ہماری میں نے آپ کو بتا دیا کہ header files کون سے ہوتی ہیں جتنی بھی statements ہماری c program میں use ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے printf key words چھوٹے چھوٹے use ہو رہے ہوتے ہیں تو ان key words کا use کرنے کا کیا مقصد ہے وہ سب کچھ header files میں لکھا گیا ہوتا ہے header files ہمارے پاس دیکھتے ہیں different discuss different types of preprocessor directives کیا ہے جی two types of preprocessor directives use کے جاتے ہیں c language میں include preprocessor ہے اور define preprocessor ہے پہلے include first type دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ two types of preprocessor directive used in c language میں two types کے preprocessor directive use کے جاتے ہیں پہلا کیا ہے include preprocessor ہے دوسرا define preprocessor ہے آچھا include preprocessor کیا ہے the include preprocessor directive enables a program to assess a library ٹھیک ہے اب کیا ہے include کیا کرتا ہے یہ program preprocessor directive enables a program to assess a library ٹھیک ہے include کا جو keyword root کرنے سے ہم کس کو assess کر سکتے ہیں library files کو attach کر سکتے ہیں ان library files کو assess کر سکتے ہیں each یہ دیکھ لیں hash include اس کا syntax ہے hash include لکھا اس کے بعد ہم include process enables a program to assess a library ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہم library files header files کو لکھتے ہیں hash include کے ساتھ پھر each library contains different header files ہمارے پاس ہر library میں different header files use ہو رہی ہوتی ہیں the include preprocessor directive is used to include header files in the program include preprocessor directive ہے ہمارا کس لیے use کیا جاتا ہے header files کو program include کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس کا syntax دیکھ لگا پھر پھر standard header files اس کے بعد ہم greater than sign لگا دیں ٹھیک ہے less than sign لگا دیں پھر less than آئے پھر standard header file اس کے بعد greater sign لگا دیں example دیکھ لیں اس کے center میں ہم نے files name include کرنا header files name include کریں example دیکھ لیں hash include stdio or dot stdio ڈیو کیا ہے ہمارا standard input output اس کی abbreviation کیا ہے standard input output ڈیو 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 ہماری header files ہیں یہ جو ہے آپ کے پاس hash include stdio ڈیو آپ کے جتنے بھی آگے program ہم دیکھیں گے ان سب میں یہ use ہوگا ٹھیک ہے یہ header file must use ہوگی دوسری دو تین header files جو ہمارے پاس math dot is math کا understood ہے math the above statement tells preprocessor to include the file stdio dot it and math dot it in source program before compiling it یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ statement یہ show کر رہی ہیں کہ ہم نے header files کو include کر وائی ہے اپنے source program کے compile ہونے سے پہلے ہم نے ان header files کو include کر وائی اگر آپ include نہیں کروائیں گے تو آپ کو آئے گا error آ جائے گا hash include جب بھی آپ include process ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں libraries کو include کروانا ہے کروانا ہے اس کے بعد کہ include directive tells a compiler where to find the meaning of standard identifiers such as print aftik ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ ہمارے پاس hash include director directive بتاتی ہے ہم نے header files include کروا دی ہے وہ بتاتی ہے کہ tells the compiler where to find the meaning of standard identifier search as printf include جو ہے ہمارے پاس directive یہ بتاتا ہے compiler کو کہ ہمارے پاس statement لکھی ہیں اس ی پروگرام کے جو statement لکھی ہیں اس نے printf word جو کی word جو لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بتا رہی تھی نا printf کا کیا مطلب ہے scanf کا مطلب ہے input output کیسے نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ ہمارا header files میں بتا دیا گیا ہے تو include directive کیا بتاتی ہے compiler کو کہ یہ جو printf statement میں use کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے the meaning are described in standard header files یہ printf کا meaning کیا ہے کون header files میں سب کا meaning مطلب ہے scanf کیا ہے ٹھیک ہے ان سب کا meaning جو کی ورڈ چھوٹے چھوٹے use ہو رہے ہوتے clear screen کیا get ch کیا یہ سب کچھ جو ہیں header files میں ان کا meaning بتا دیا گیا ہوا ہے اگر ہم header files include نہیں کرواتے اپنے free processor directive میں تو کیا ہوتا ہے ہمیں error generate ہوتا ہے ہمارا program کبھی run نہیں ہوگا execute نہیں ہوگا the header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scan app and print apps سمجھ آگئی نا کہ ہمارے پاس stdio header file ہے اس میں جو ہے وہ ساری standard information store کروا دی گئے کہ input کیسے ہے input کا output کیسے لینی ہے input output functions کی جو ساری statement ہے ان کا meaning ہے وہ stdio مطلب standard input output جو ہے فائل میں ہیڈر فائل میں بتا دیا گیا ان کا سب کامل مطلب ہے print ایپ کا مطلب سب کچھ بتا دیا گیا ہوا ہے ان ہیڈر فائل میں the map dot h contains information about common mathematical functions ٹھیک ہے اب جس sum کا فارمولا ہے فانکشن کیا ہے تو سارے کے سارے اور بھی کیا مطلب ہے وہ اس ہیڈر فائل میں dot h میں بتا دیا گیا ہے کہ اس line کا statement کا یہ مطلب ہے اگر اس میں ان ہیڈر فائل میں مطلب نہ بتایا گیا ہوتا تو ہم ہیڈر فائل نہ کرتے تو ہمارا error جنریف ہوتا ہمارا program کبھی بھی run نہیں ہونا تھا آپ کی type include میں ہم کس کو add کرواتے ہیں header files کو include کرواتے ہیں اس کے بعد کیا ہے define preprocessor اب second type جو ہے وہ ہمارے پاس define preprocessor پہلی type directive پہلی type کیا ہمارے پاس include preprocessor اور second type define preprocessor یہ دیکھ لیتے ہیں define preprocessor کیا ہے the define directive is used to define a constant define preprocessor is used to define directive is used to define constant کو define کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کس کا use کرنا ہے define کا حیش define کا آپ نے use کرنا جب بھی ہم نے header files کو include کروانا ہے تو ہم نے include preprocessor کا use کرنا ہے اگر ہم نے کسی بھی constant کو مطلب ہم نے constant بنانا ہے تو اس کا میں بتا دیتی کیسے constant بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں define preprocessor it starts with the symbol hash جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا starting symbol کیا ہے ہش یہ symbol سے use کیا جاتا ہے it is not terminated with semicolon it can be used anywhere in the program ان کے last preprocessor اوپر بھی میں بتا چکے preprocessor کے last میں semicolon کا استعمال نہیں کیا جاتا semicolon ہم نے پڑھا کہ c program میں ہر statement کے last پر semicolon آتا ہے لیکن main semicolon نہیں آتا اور preprocessor directive کے ساتھ semicolon نہیں آتا اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس define preprocessor کو میں آپ بتا دیتی ہوں for example یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھے ایک variable یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ variable کیا ہے مطبع سمجھ لیں ایک letter ہے جس کو میں نے value دی آپ math میں بھی ایسے کرتے ہے نا value d 10 ٹھیک ہے اب دوسرا letter میں نے لیا ہے b اس کو value دی میں نے 12 ٹھیک ہے اس کو کیا value دی 12 اب یہ کیا ہے یہ variables ہیں ان کی value آگے آپ دیکھیں گے variables کیا ہیں ویسے ابھی میں آپ کو ایک example دے کہ ان کی values اگر ہم نے ایک program لکھا ہے تو ان کی value مطلب ایک program لکھا جس میں ان دونوں کا sum کرنا ہے میں نے آگے آگے sum کیا اس program میں آگے آگے اگر میں ایک value کو change کرنا چاہوں مطلب ایک value کو 20 رکھ چاہوں تو میں رکھ سکتی کیونکہ یہ variable ہے اور variable کی value جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے اگر میں اسی variable کو constant کر دیتی ہوں مطلب define tree processor کے through tree processor کیا ہے دیفائن کرتا ہے constant کو for example اس کا syntax دیکھ لیں اس کا syntax کیا ہے ہمیشہ ہم نے سب سے پہلے یہ hash کا symbol لگانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پھر کیا ہم نے لکھنا ہے define لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر ہم نے کیا لکھا define لکھا اور پھر identifier value اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں اگر میں a اور کر دیتی ہوں یہاں پہ 20 لکھتی تھی اب یہ یہ statement کیا کرے گی یہ پورے program میں جتنا جو بھی ہم program لکھیں گے آگے پر پورے program میں ہماری a value جو ہے وہ ہمیشہ 20 رہے گی اس کو اگر میں next آ کر a value کو اگر میں آ کر next آ کر اس کو 11 کرتی ہوں تو یہ 11 نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ میں a variable آئے گا تو اس کی value ہمیشہ کیا ہوگی 20 اگر میں اس کو hash define کو نہ لکھتی اس طرح simple a کو define کرتی تو program next اگر میں a value کو change کرنا ہے تو میں change کر سکتی تھی جب کہ میں نے define 3 processor کے through hash define link a 20 لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ میری value constant ہوگی یہ change نہیں ہو سکتی اگر آپ program میں next آکے اس کو change کرنا چاہیں گے وہ کبھی بھی change نہیں ہوگی اس کی value ہمیشہ constant رہے گی ٹھیک ہے یہ اب اس کا syntax بھی میں نے بتا دیا hash define identify value ٹھیک identify مطلب آپ کچھ بھی یہ پروسیس دریکٹی کا start ہے define گیا it is used to define a constant define مطلب define keyword کس لئے use کیا جاتا ہے ہمیشہ constant کے لئے کسی بھی value کو کسی بھی variable کو کسی بھی چیز کو constant کسی بھی statement کو constant کرنا ہے تو ہم نے define کا keyword use کرنا ہے جب ہم نے پڑا کہ include کا keyword کب use کیا جاتا ہے جب ہم نے header files کو include کروانا ہے identify it is the name آپ نے یاد رکھنا ہے define constant کسی بھی variable کو بنانے کے لئے ہم نے define preprocessor کا استعمال کرتے ہیں اور ہم نے library files کو include include کروانا ہے تو اس کے لئے ہم include پروسیس کے لئے کے لئے اس کے لئے identify name of the constant identifier کیا ہے کہ کوئی بھی آپ name دے لیں مطلب کچھ بھی آپ name دے سکتے ہیں پائی کی value ہمارے پاس 3.14 ہوتی ہے یہ example بھی آگے ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پائی کی hash define پائی کی value 3.14 مطلب ہمیں پتہ ہے کہ پائی کی value ہمیشہ جو ہے وہ constant رہی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پائی کی value change ہوئی ہو نہیں نہیں ہوتی اس لئے انہوں نے کیا اس پروگرام میں کیا کہ hash define پائی کو constant بنا دیا پائی کی value کو constant کر دیا اگر غلطی سے کوئی بھی پائی کی value کو change کرنا چاہے تو وہ change کبھی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد value it represents the value associated with the identifier مطلب کوئی بھی value جو identifier کو آپ دینا چاہتے ہے the preprocessor directive replace all occurrence of the identifier with the value the identifier is conventionally written in upper case ٹھیک ہے یہ upper case میں لکھا جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس identifier ہے یہ والے مطلب اب میں اے کو کرنا تھا یہاں پہ میں capital اپر case میں لکھوں گی ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگے کہ اگر ہم نے کسی بھی value کو کسی بھی statement کو سی پروگرام میں constant کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پروگرام میں اس کی value جو ہے اس variable کی value یہ statement جو constant رہے change نہ ہو تو ہم کس کا use کرتے ہیں hash define کا اور اگر ہم نے library includes کروانی header files include کروانی ہے تو اس کے لئے کون سا preprocessor use گیا رہتا ہے hash کا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے اگر آپ کو اس lecture پوچھ سکتے ہیں اور اگر میرا lecture اچھا لگا ہو تو آپ like کرنا مت لگا کتا فیس